اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور تمہارا معبود خداِ واحد ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسَ وَمَا أَنْسَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا اِنْفَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالْسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعَقِلُونَ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں شب و روز کی تبدیلی میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی رہتی ہے اس بات میں کہ اللہ نے بادل سے پانی برسائے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر طرح کے جاندار فیلا دیئے ہواوں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان حکم خداوندی کے تابعے ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں تشریح قرآن مجید کا طریقہ استعدال عام طور پر انسانی فطرت کو چھوٹا ہوا ہوتا ہے وہ دقیق معقولی مشغافیوں کے بجائے دن رات کے مشاہدات سے انسان کو قائل کرتا ہے اور عام طور پر اس کے لئے انسان کے اپنے وجود میں بکھری ہوئی دلیلوں اور انسان سے باہر کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کو پیش کرتا ہے یہاں بھی قرآن نے یہی کیا ہے آسمان و زمین کی ایک قادر مطلق کے ہاتھوں تخلیق سورج و چاند کے حرکت اور اسے شب و روز کا تسلسل سمندر پر وزنی کشتیوں کا بغیر ڈوبے گزرنا بارش کے ذریعے زمین کو نئی زندگی بخشنا اور بادلوں کا سمندر سے دول بھر بھر کر منو اور ٹنو بوجھ اٹھائے فضا میں معلق رہنا ایک طرف کائنات کے نہایت باتدبیر منتظم کے وجود کی دلیل ہے اور دوسری طرف اس نظام کا بلا وقفہ مسلسل قائم رہنا اور فساد و تضاد سے خالی رہنا اس مدبر کے ایک اور یقتہ ہونے کا ثبوت ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مخلوقات کتنی بھی وسیع و عریض اور روشن و بلن ہو لیکن وہ ہے عاجز و محکوم اس لیے یہ خود معبود نہیں ہو سکتے ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا و ان اللہ شدید العذاب بعض لوگ وہ ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھیراتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے ویسی ہی ان سے محبت رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اللہ سے ان کی محبت اس سے بھی بڑھ کر ہے کاش یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لے جب یہ عذاب دیکھیں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار وہ وقت ابھی قابل ذکر ہے جب قوم کے پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے وہ خود عذاب کا سامنا کریں گے اور ان کے تمام سہارے ٹوٹ چکے ہوں گے تو پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک اور موقع ملے تو جیسے وہ ہم سے بے تعلقی برت رہے ہیں ہم بھی ان سے بے تعلقی کا برتاؤ کریں اللہ اسی طرح ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے جو ان کے لئے سامان حسرت ہوگا اور وہ دوزک سے ہر گس نہ نکل سکیں گے تشریح یعنی عالم آخرت میں کافروں کو جو جسمانی عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی وہ ذہنی تکلیف سے بھی دوچار ہوں گے کہ اپنے جن اسلام دشمن سرداروں اور رہنماوں کی پیروی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی دیکھیں گے کہ وہ بھی اسی دوزک کی آگ کا اندن ہے یہ صورت حال دیکھ کر جب عوام خدا سے کہیں گے کہ انہی کی پیروی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو بجائے اعتراف و پشیمانی کے ایسا صاف انکار کر جائیں گے کہ گویا کبھی کی جان پہچان ہی نہ ہو اس سے ان کی ذہنی و قلبی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ بشرت کے حلال و پاک ہو تشریح طیب کے معنی پاک کے ہے پاکی ظاہری نجاست سے بھی ہوتی ہے اور مانوی نجاست یعنی حرمت سے بھی اس لئے دونوں معنیوں کے گنجائش ہے پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ حلال ہونا کافی نہیں اسے ناپاک اور نجاست سے آلودہ بھی نہ ہونا چاہیے ناپاک جس کا کھانا بھی حرام ہے دوسرا معنی مراد لے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ شئی اصلاً حلال ہو جیسے حلال چانوروں کا گوشت اور اسے حاصل بھی حلال طریقے سے کیا گیا ہو چوری، گسب اور سود و رشوت وغیرہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بے شک شیطان تم کو محض برائی بے حیائی اور اللہ پر ایسی باتیں گڑنے کا حکم دیتا ہے جسے تم جانتے تک نہیں تشریح عرب بعض جانوروں کو اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور باور کرتے تھے کہ اب وہ حرام ہو گئے ہیں ان کی اس حرکت کی مضمت ہے کہ حرام و حلال کرنا اللہ کا کام ہے نہ کہ انسانوں کا انسان جیسے کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا اسی طرح وہ کسی حلال کو حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا یہ گویا خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جو ہرگز درستہ نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے چاہے ان کے باپ دادا نا سمجھ اور ہدایت سے محروم ہی کیوں نہ ہو تشریح گمراہ اور ناواقف باپ دادا کی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی اس لئے اس سے بچنا چاہیے البتہ اگر آباؤ اجداد ہدایت یاختہ اور اصحاب علمہ ہو جیسا کہ صحابہ اجلے تابعین اور ائمہ مشتہدین وگرہ تھے تو اس حسن زن پر ان کی اتباع کرنا کہ انہوں نے کتاب و سنت کو صحیح طریقے پر سمجھا ہے مضموم نہیں کہ یہ ناواقف اور گمراہ لوگوں کی اتباع نہیں بلکہ دن سے واقف اور ہدایت یاختہ لوگوں کی اتباع ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور کافیروں کی مثال اس شخص کسی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہ سنتے ہو یہ بہرے گنگے اندے ہیں اس لئے کچھ نہیں سمجھ دے تشریح مثال بظاہر کافیروں کی دی گئی ہے مگر مقصود ان کو دعوت دینے والے کی مثال دینا ہے کہ داعی کی حیثیت چرواہے کی اور کفر پر بزید کافیروں کی مثال جانورو کی ہے جن کیلئے ہر بول محص ایک چیخو پکار ہے اور وہ اس کا منشاہ و مفہوم سمجھنے سے قاسر ہے جیسے جانوروں سے کسی بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کی امید نہیں وہی حال ان کا ہے گویا حق اور ہدایت کے معاملے میں ان کے کان ان کی زبان اور ان کی آنکھیں معتل اور اپنی صلاحیت سے محروم ہے یا یا تھا گویا حق اور город جیسے تعامل کرنے کی